بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی یوسفول سی ٹپس ہیں تو اس میں سے ہماری ٹپ نمبر ون ہے جو کہ ویزلین سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی زبردست اور کامد ہے اکثر ہم برطن دھوتنے کے بعد یا کوئی بھی پانی کا یوز کرنے کے بعد یا کپڑے دھونے کے بعد جب ہم ویزلین لگاتے ہیں زیادہ تر گھروں میں یوز کی جاتی ہے ویزلین تو ہم اپنے ہاتھوں کی خوشکی کو دور کرنے کے لئے ہم ویزلین کا استعمال کرتے ہیں تو جب ہم اپنے ہاتھوں پر ویزلین لگا لیتے ہیں تو بہت زیادہ نمی سی محسوس ہوتی ہے ہاتھوں کی بیک سائیڈ پہ تو چلے چلتا ہے لیکن جو ہاتھوں کے جو فرنٹ سائیڈ ہے جو آگے والا حصہ ہے اس پہ جتنا بھی ہم اس کو رب کر لیتے ہیں جتنا بھی مسئل لیتے ہیں تو جو ویزلین ہے وہ بیک سائیڈ پہ تو مویسٹرائز کرنے کے لئے بیسٹ ہے بہترین ہے لیکن ہمیں فرنٹ سائیڈ پہ جو ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں ان پر ہمیں جو نمی آ جاتی ہے جو چپ چپا ہٹ ہوتی ہے وہ ہمیں گوارہ نہیں ہے وہ عجیب سا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس پر بھی وہ اسی طرح چکنا ہٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے اب دیکھئے بیک سائیڈ تو ہماری مویسٹرائز ہو گئی ہے لیکن جو فرنٹ سائیڈ ہے جو ہماری ہتھیلیاں ہیں ہماری انگلیوں پر پوری ہتھیلی جو ہے ہماری یہ چپ چپی سی ہو رہی ہے اب اس چپ چپا ہٹ کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے اس لئے بہت ہی زبردستی ٹرک ہے میرے پاس وہ کیا ہے کہ جب ہم ویزلین لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر تھوڑا سا ٹیلکم پاودر ہم نے یوز کرنا ہے کوئی بھی ٹیلکم پاودر ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ہم نے ویزلین لگانے کے بعد اس چپ چپا ہٹ کو جو چکنائی ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہم نے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا لے لینا ہے پاودر اور اس کو رب کر دینا ہے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور اگر چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی بیک سائیڈ پر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے بہت تھوڑا سا لیا تھا تو اس لئے ابھی تھوڑی سی چکنا ہٹ باقی ہے تھوڑا سا اور پاودر ہم اپنے ہاتھوں پر رب کر دیں گے تو دیکھیں اس زبردست سی جو ہے اس کے اوپر جتنی بھی ہاتھوں پر چکنا ہٹ تھی جو چپ چپا ہٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور بالکل نورمل ہو گئے ہیں ہاتھ اور بالکل بھی ان پر چپ چپا ہٹ نہیں ہو رہی ہے اسی طرح ہم بیک سائیڈ پر بھی کر دیں گے جو پاودر ہے اس کو لگا دیں گے تو وہ مائسٹرائز بھی ہو جائے گی سکن اور جو ایکسٹرا چپ چپا ہٹ ہے یہ بھی بہت زبردست سی یوز ہے جی جویلری کے حوالے سے جویلری اکثر لڑکیاں پہنتی ہیں ائرنگز جب پہننے جاتے ہیں سپیشلی جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں تو کانوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور درد کرنے لگ جاتے ہیں جو کان ہیں ہمارے تو اس سے بچنے کی بہت ہی زبردست سی ٹی پی ہے اس کے لیے ہم نے لینا ہے لہسن ایک لہسن کی پھلی ہمیں کافی ہے ایک جوہ ہم نے لے لینا ہے لہسن سے اور اس کو کیا کرنا ہے ہم نے جو ہمارے ائرنگ ہیں جو ہمارے ٹاپس ہیں ان کی جو پن ہے جو ہم نے کانوں کے سراخوں میں ڈالنی ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑی سی دیر رب کر لیں گے لہسن کے ساتھ لہسن سے رب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پین نہیں ہوگا مزید انفیکشن نہیں ہوگا اکثر لوگوں کو انفیکشن ہوا ہوتا ہے اور ان کو ائرنگز پہنے پر جاتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان سا حل یہی ہے کہ آپ اس طرح لہسن رب کریں نیکسٹ ٹپ نمبر تھری ہمارے پاس یہ بھی ویزلین سے ریلیٹڈ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے تھوڑی سی ویزلین آپ ایک ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں ہم نے تقریباً ایک چمچ چھوٹا چمچ لے لیا ہے ویزلین اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کول گیٹ شامل کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس پیسٹ ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں یہ زیادہ بیسٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ویزلین لینی ہے اور اس میں ہم نے اتنا ہی کونٹیٹی میں جتنی ویزلین ہے پیسٹ لے کے ہم نے اس میں وہ مکس کر دینا بہت اچھے طریقے سے رب کر کے یہ اس میں مکس کر دیں ویزلین کو مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو اچھے سے ہم نے رب کرتے رہنا ہے اور اس کا جی استعمال کیا ہے بہت ہی زبردست سا اس کا استعمال ہے آپ بزار سے بہت مہنگے مہنگی وہ بوٹلز لے کر آتے ہیں اور کس چیز کی وہ ہوتی ہیں موسکیٹو ریپیلن کی مچھروں سے بچنے کے لیے ہم بہت سی ایسی بوٹلز لے کر آتے ہیں بزار سے مہنگی مہنگی تو آج کے بعد آپ کو ایسی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے یہ دو چیزیں مکس کر کے اور پھر آپ نے خود بھی یوز کرنی ہے بچوں کو بھی لگانی ہے اسے ایک تو مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور دوسرا یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے اس کو لگایا ہے تو ہاتھوں کا کلر سکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے جو کہ فریش کر دیتا ہے سکن کو موائسٹرائز بھی کر دیتا ہے فریش بھی کر دیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مچھر بھی آپ کے قریب نہیں آتے ہیں تو بہت زبردست یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے نیکس ٹپ نمبر فور ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اکثر ہم جب برطند ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی برطن ایسا ہوتا ہے جس میں کسی نہ کسی طرح کوئی سمیل رہ جاتی ہے اکثر گلاسوں میں ایسے ہوتا ہے ہم مگجو ہوتے ہیں یا پھر کوئی کٹوری یا باول جس میں ہم انڈا یوز کرتے ہیں انڈا پھینٹتے ہیں یا بھی کسی بھی چیز کی یا کسی کچھے گوش کی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ٹرک کیا ہے ہم نے لینا ہے نیم گرم پانی اور اس میں ڈال دینا ہے ہم نے تھوڑا سا سرکا تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو ایز ایٹیز رکھ دینا ہے جس بھی برطن سے سمیل آ رہی ہو اس میں آپ نیم گرم پانی لیں گے آپ گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سرکا ڈال گے تھوڑی سی دیر آپ اس کو رکھ دیں گے اور پھر اس کو آپ گرا دیں گے تو منٹو میں جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی ہے نا بہت زبردستی ٹرک ٹپ نمبر فائیو ہمارے پاس کیا ہے اگر انڈے ہیں سردیاں ہیں ہر گھر میں ہی انڈے ہیں یوز ہوتے ہیں انڈا ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے پانی میں انڈے کو ڈپ کرنا ہے اگر انڈا نیچے ہی ہے تو اٹس مین کے انڈا ٹھیک ہے اگر اوپر پانی پہ تہر رہا ہو تو اٹس مین انڈا خراب ہے تو اپنے صحت کے ساتھ کوئی وہ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے تو جی میری ٹپس اگر آپ کو پسند آئیوں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتے ہیں چل دے نیکس ویڈیو میں